پر حملہ کرتا ہے ناظرین اکرام انسان کے اس روحانی قلب کے ارد گرد سات ایسے گناہوں کے دروازے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کے روحانی قلب پر حملہ کرتا ہے میں چاہوں گا کہ ان سات دروازوں کو آپ لکھ لیں وہ گناہ جو ہم ان سات گیٹس کے ذریعے کرتے ہیں انہی گناہوں کی بنیاد پر رفتہ رفتہ شیطان اپنے رستے ہموار کرتا ہے اور انسان کے اس روحانی دل پر قابض ہو جاتا ہے یعنی شیطان اپنے نمائندوں کو اپنی افواج کو اور اپنی امنیشن کو اسلحے کے ساتھ انسان کے دل میں بھیج دیتا ہے اور وہ انسان کے دل میں کیمپ کر لیتے ہیں انسان کے دل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ قبضہ وہ انہی سات دروازوں کے ذریعے کرتے ہیں اور وہ سات دروازے جن کے ذریعے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یہیں وہ سات دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانی دل پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر جب توبہ کرتا ہے کسی اچھی کتاب کو پڑھ کر کسی موت کے متعلق کتاب کو مطالعہ کیا یا کسی شیخ کا لیکچر سنا کسی عالم کا خطاب سنا کسی ذکراللہ کی محفل میں گیا یا کسی نوجوان کی اچانک موت دیکھ کر ایک جذبہ بیدار ہوا کہ میں نے بھی مرنا ہے میں نے بھی اس دنیا سے جاننا ہے انسان فوراں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں بھی توبہ کروں گا وہ توبہ کر بھی لیتا ہے لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے توبہ قائم نہیں رہتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کردہ وہ سپیرچول پاورز وہ روحانی قلب جو انسان کو توبہ پر استقامت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے وہ گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اور ان سیون گیٹس کو اوپن رکھنے کی وجہ سے شیطان کے تحکم میں آ جاتا ہے شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے پاس وہ اڈیشنل سپورٹ نہیں ہوتی وہ روحانی قلب کی مدد حاصل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انسان توبہ پر استقامت حاصل کر لیتا ہے لہذا ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ انسان شیطان پر حملہ کرتا ہے پہلا دروازہ ناظرین کرام یہ آپ لکھ لیں انسان کی آنکھ ہے یعنی انسان اپنی آنکھ کے ذریعے جس جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے در حقیقت شیطان انسان کی آنکھ کے اس گیٹ کو استعمال کر کے انسان کے دل میں تیر پھینک رہا ہوتا ہے یعنی گناہوں کے زہریلے تیر شیطان انسان کے دل کے اندر داخل کر رہا ہوتا ہے اور جن کی بنیاد پر وہ زہر انسان کے دل میں پھیلتا ہے تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈالتی ہے یعنی یہ نگاہ انسان کی جب کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے انسان کی آنکھ جب کسی حرام کو دیکھتی ہے یا انسان کی آنکھ جب کسی کو تکبر کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا کسی سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انسان کسی کو گھور گھور کر دیکھتا ہے یا انسان کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے یہ وہ گناہ ہیں آنکھ کے جن کو انشاءاللہ ہم ایک ایک دروازے پر ایک مستقل لیکچر آنے والے لیکچرز میں رکھیں گے ابھی فقط ایک اجمالی بیان ہو رہا ہے دل کے ساتھ دروازوں کے متعلق یعنی انسان جب اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس غلط استعمال کی بنیاد پر شیطان اپنے لیے انسان کے دل کے رستے ہمار کرتا ہے تاکہ وہ شیطان انسان کے دل پر قابض ہو جائے یہ وہ پہلا دروازہ ہے ناظرین اکرام دوسرا دروازہ انسان کی زبان ہے یعنی انسان اپنی زبان سے اگر کسی کو تکلیف دے کسی کی توہین کرے یا کسی کے خلاف کوئی ڈیراغٹری کامنس یوز کرے کسی کو ہیملیئٹ کرے کسی کو نظر حکارت سے دیکھتا ہوا کسی کی توہین کرے زبان سے کسی کا دل توڑے یا کسی کی غیبت کرے جھوٹ بولے لغب گوئی کرے اور اس قسم کے جتنے بھی گناہ جن کا تعلق انسان کی لسان سے ہے انسان کی زبان سے ہے جب بھی انسان اس قناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان کے لیے انسان زبان کا رستہ بھی کھول لیتا ہے تاکہ شیطان اس انسان کی زبان کے رستے سے انسان کے دل پر قابض ہو جائے انسان کا اس روحانی دل کا تیسرا دروازہ انسان کا کان ہے انسان اپنے کان کے ذریعے غیبت سنتا ہے حرام کلام سنتا ہے لوگوں کی توہین سنتا ہے حرام موسیقی سنتا ہے وہ موسیقی جس کے اندر حرام ہو ایسے گانے جن میں فحاشی ہو عریانی ہو یا شہوت کا جذبہ انسان کے دل میں بیدار ہو رہا ہو ایسا کلام سننا ایسی گفتگو سننا یا ایسی صحبت میں وقت گزارنا جہاں لوگ غلط کلام کرتے ہوں فہشگوئی کا ارتکاب ہو رہا ہو لوگوں کی توہین کر رہے ہوں یا ایسی باتیں کر رہے ہوں جس کے ذریعے انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے انسان کے کان کا یہ دروازہ شیطان کے لیے کھل جاتا ہے اور شیطان اس دروازے کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ پھر اپنا زہر پھیلاتا ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے آنکھ نمبر ایک زبان دو کان تین چوتھا دروازہ انسان کا ہاتھ ہے انسان کا ہاتھ یعنی اگر انسان اپنے ہاتھ سے کسی حرام چیز کو چھوے کسی حرام چیز کو ٹچ کرے یا انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو ٹورچر کرے کسی کو مارے کسی کو تکلیف دے تو انسان نے اپنے دل کا یہ دروازہ بھی شیطان کے لیے کھول لیا اور شیطان کے لیے یہ رستے ہموار ہو گئے اور شیطان اس دروازے کے ذریعے بھی انسان کے دل پر قابض ہوتا جلا جاتا ہے ایک غیر محسوس طریقے سے انسان کو احساس تک نہیں ہوتا لیکن شیطان اپنی حکومت انسان کے دل پر قائم کر رہا ہوتا ہے پانچوں دروازہ انسان کے پاؤں ہیں اگر انسان اپنے پاؤں کا غلط استعمال کرتے ہوئے حرام کی جگہ پر جائے تو انسان نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا اور آنکھ زبان کان ہاتھ پاؤں اور انسان کی شرمگاہ یہ انسان کے پرائیویٹ پاتس انسان کی شرمگاہ جن کے ذریعے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے حرام کا ارتکاب کرتا ہے اگر انسان اپنی شرمگاہ کو مستور نہیں رکھتا کوئی کور نہیں رکھتا اور دوسروں کی نگاہوں سے چھپاتا نہیں ہے پوشیدہ نہیں رکھتا تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے اور اگر معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے اس کی بنیاد پر بھی شیطان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان اپنے شرمگاہ کو اپنے تحکم میں رکھے کابو میں رکھے اور گناہوں سے بچائے رکھے ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرے اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی رکھے اور اس عضو جسم کو غلط استعمال میں نہ لائے تو انسان نے دل کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے آخری ساتوں دروازہ انسان کا پیٹ ہے اگر انسان حرام طعام کھاتا ہے یا انسان بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا